موسیقی چند بکے ہوئے مولویوں کو بٹھا کر جو سمجھنے آیا مسلمانوں کے خلاف بکواز کر رہا ہے اور مجھے شرم ان لوگوں پر آ رہی ہے جن کو جواب دینا نہیں آتا لیکن ٹی وی کے شوق پر چینل کے شوق پر جا کر وہ میڈیا میں بیٹھ جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دیتے میں اوپن ٹو آل یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں ارناب کو کہ تُو ابھی لونڈا ہے تُو نے جو مسلمانوں پر جو زبان کا استعمال کر رہا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تُو ابھی بچہ ہے تُو لونڈا ہے جس دن بھی تیرا سابقہ علی خادری سے ہو جائے گا تُو یہ سارا جنرلزم سمجھنے آ جائے گا یہ میں تجھے سمجھا رہا ہوں اور اے بی پی نیوز کے جتنے انکرز ہیں میں ان تمام کو کہہ رہا ہوں مولانا سعاد جو امیر تبلیغ کی جماعت ہے ان کو جو ارے تورے سے جو تم مخاطب ہو رہے ہو میں تم لوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ مذہبی رہنماؤں کے متعلق اس خسم کی کوئی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں نیوز چلانی ہے تو حد و عدب میں رہتے ہوئے نام لو یہ بات کو ذہنشی کر لو یقیناً تبلیغی جماعت سے ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے میں بارہا اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے لیکن تم لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم لوگ کسی بھی مذہبی رہنماؤں کو ارے تورے اور ولگر لینگویج کے ساتھ تم ان کا نام لو یہ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں اور بالخصوص کل میں نے ریپبلک ٹی وی دیکھا تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں سے وہ عرناب بات کر رہا تھا تو ان کو کہہ رہا تھا کہ خاموش آواز نیچی کرو آواز نیچی کرو ارناب میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر چیخ لینا بہت آسان ہے یہ ہمارا اوپن چیلنج ہے کہ تم ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہمارے الفاظ کا تم مقابلہ کر سکتے اس بات کو یاد رکھ لو ارناب گو سامی یہ میری کھلی تمہارگو چیتاونی ہے یہ کھلی وارننگ ہے تمہارے لیے کہ تم باز آجاؤ یہ ہند مسلمانوں کے خلاف یہ سازش رچنا بن کرو ورنہ ہم جب اپنے پہ آ جائیں گے تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس بات کو تم ذہن میں رکھو اور میں وہ تمام لوگ جو چینل کے شوق مر شوق میں جو جا کر بیٹھتے ہیں ان تمام سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے جواب دینے کا اگر آپ میں دم ہے تب ہی جا کر آپ چینلز پر بیٹھئے اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کیجئے ارے مجھے شرم اس بات پر آ رہی ہے کہ وہ ارناب جو ہے مسلم اسکولرز کو کہہ رہا ہے کہ شٹ اپ شٹ یور ماؤت اور بیغرتوں کی طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگا ضمیر آخر کہاں مر گیا کیوں مسلمانوں کو شرمیندہ کر رہے ہو چینلز پر جا کر میں سارے الیکٹرانک میڈیا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے میں حمد ہے اگر تمہارے میں دم ہے تو کوئی مضبوط مسلمان رہنماؤں کو بلاؤ بٹھاؤ پھر اس کے بعد جب تمہیں جواب دیا جائے گا تو تمہاری اینکر ہی بھی نکلے گی تمہارے میڈیا میں تمہاری عزت کی دھجیاں بھی اڑے گی تمہیں اس دن اندازہ ہوگا پپٹ خسم کے لوگوں کو بٹھا کر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی میں پھر ایک بار اے بی پی نیوز آج تک زی نیوز ریپبلک ٹی وی تمام لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ بلا وجہ کے مسلمانوں پر اگر ٹرائل کریں گے یاد رکھو تمہارے نمائندوں کو مائک لے کر پھر نہ مشکل ہو جائے گا یہ ہماری طرف سے تم لوگوں کو مشورہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف میں نیوز آف اینڈیا دیکھ رہے ہیں درسوں کو کا ہر دکھ ساگت ہے میں نیوز آف اینڈیا سے ستیہ پرکاس جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانے سے آپ کو ہمارے چینل کی نئے نئی اپڈیٹ آپ کو ترد ملتی رہے گی اور ساری خبریں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بیل آئیکن کے بٹن کو جرور دبائے اور ہاں جو درسک ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سرچ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں وہ نیوز آف اینڈیا لائیو ایک ساتھ لکھیں ایک ساتھ لکھنے کے بعد اس کو سرچ کریں اور جیسے ہی آپ سرچ کریں گے ہمارے چینل کی ویب سیٹ آپ کے سامنے کھل کر رہا جائے گے آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور سسکرائب کر سکتے ہیں میں سب ہی درسوں کا ایک بار پورے آردک دھنیواد کرتا ہوں ڈوو دھائے جائیں